آپ جی بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی بنائی ہے بہت جھٹ پڑ سی بہت سپائیسی اور بہت خستہ سے فنگر شپس جو کہ ایک بہت ہی مختلف انداز میں بنائے ہیں اور یہ ہم نے کس طرح بنائے ہیں اور کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش اکرم ہوں گے آج میں بہت ہی آسان سپائیسی اور مزیدہ رسپی لے کے آئی ہوں سپائیسی قسم کے بہت کورکورے سے فنگر شپس تو اس کے لیے ہم نے چار علو اُبال لیا ہے اب میں اس کو میش کر لوں گی اور ہم نے دو سلائس لیا ہے اس کو میں گرینڈر کر کے اس کے کرمز بنا لوں گی اس کے لیے ہم نے ایک چپس کا پیکٹ لیا ہے اس کو ایسے ہاتھوں سے موٹا موٹا سا ہاتھوں سے اس طرح اس کے فلیکس بنا لیں ہم نے بہت زیادہ ہم نے اس کا چورا نہیں کرنا بس اسے موٹا موٹا سا ہم نے اس کو کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے چلی فلیکس لیا ہے ایک چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا اور سونف جو ہے وہ ہم نے ایک چائے کا چمچ لے لیا ہے ہم نے لائل میچ پوڈر لیا ہے ایک چائے کا چمچ ہم نے نمک لیا ہے ہز بھی ضرورت لے سکتے ہیں بعد میں چیک کر لیں گے اور آدھی چائے کی چمچ ہم نے لیا ہے پسا ہوا گرمسالہ تو ابھی ہم آلووں کو میش کرتے ہیں اور اس کو سلائس کو گرینڈر کرتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہے اس پیسٹ میں ہم بلکل تھوڑا سا نمک زیادہ نمک نہیں ملائیے گا اور تھوڑا سا سرکا شامل کریں گے اس کو تھوڑا سپائسی کرنے کے لیے ہم نے سرکا شامل کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں لیمون بھی نچوڑ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسٹ کتنا پتلا ہے ہم اسی طرح کا پیسٹ چاہیے اب ہم اس کو کی ایک روٹی بے لیں گے اس طرح ہم نے اس کو جو کور شکل دے دی ہے اور یہ دیکھیں اس کی مٹائی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنی آپ کو فنگر شپ کی مٹائی چاہیے اب ہم اس کے مناسب سائز میں ایسے لمبے لمبے پیسٹ کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کو کٹ لینا ہے سب کو یہاں ہم نے گھیر اب دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور گھی جو ہے وہ زیادہ گرم ہونا چاہیے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح یہ ایک اٹھانا ہے پیس اور میدے والے پیسٹ میں ہم نے اس کو ایسے کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنس کے اندر اس طرح اس پہ کرنس لگانے ہیں اچھی طریقے سے اور ان کو سائٹ پہ رکھتے جانا ہے اسی طرح ہم نے سارے بنا لینے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے اس میں حتیات کے ساتھ اس کو ڈال دینا ہے چھیڑنا نہیں ہے کچھ دیر اس کو دیکھ سکتے ہیں جی کتن مزیدار ہمارے کرکرے سے خستہ سے ہمارے سپائسی قسم کے فنگر چپ جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں بلکل اسی طرح بنائیے گا یقیناً سب کو پسند آئیں گے اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ریسپی کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے کمنٹس میں بتائیے آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ